ٹینل آف دون کے ڈی کلاسز آج جو ہم پویم پڑھنے والے ہیں وہ سی بی ای سی اور آر بی ای سی پوڑ کے مدیم سے گھت زیادہ امپورٹنٹ ہے جس پویم کی میں بات کر رہا ہوں وہ ہے اپ ٹھنگ آف بیوٹے اور یہ پویم جو ہے ایک رومنٹک رائٹر کے دورہ لکھی گئی ہے جو رومنٹک ایج سے بلونگ کرتے تھے اور ایک ایک رومنٹک رائٹر پویٹ پویٹ ووز جان کے سٹھیک ہے تو ہماری اس پویم کے جو فیمس پویٹ ہے وہ ہے جوان کیچ اب اس تھیم آف بیوٹی پویم میں آخر کیا ہے وہ ہم پڑھنے والے ہیں پڑھے ہی آسان طریقے سے اس پویم کو ہم سمجھنے والے ہیں کہ آخر اس پویم کے مدھیم سے ہمارا جو کبھی ہے وہ کیا کہنا چاہتا ہے اب سب سے پہلے جو ہے اس پویم کا آپ کو انٹروڈکشن دے دیتا ہوں اور کچھ خاص ڈیٹیلز بتا دیتا ہوں جو اگزام پویٹ آف بیو سے بہت زیادہ اپورٹنٹ ہیں سب سے پہلی بات ایک چیز آپ کو یہ دھیان رکھنے ہیں کہ اٹھیک آف بیوٹی جو پویم ہے یہ ایک پارٹ ہے this is a part by the جان کیٹس بگر پویم کو جان کیٹس کی ایک بگر وولیوم آف پویم ہے جس کا نام کیا ہے ڈی میون ڈی میون آ پویٹک رومانس یعنی کیٹس یہ جو پویم آپ کی اٹھنگ آف بیوٹی یہ پویم صرف ایک حصہ ہے ایک پارٹ ہے جون کیٹس کی ایک بگر کرییشن کا جس کا نام کیا ہے ڈی میون آ پویٹک رومانس اب خاص بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ڈی میون آخر کیا ہے ڈی میون جو ہے یہ ایک شیفرڈ کا نام ہے کیا ہے ایک شیفرڈ کا نام ہے شیفرڈ آپ پتہ ہی ہے دریا جو گیٹ بکریان چڑھانے کا کام کرتا ہے اسے ہم شیفرڈ کہتے ہیں تو دس اینڈی میون is the name of a شیفرڈ اور آخیر اس اینڈی میون پویٹک رومانس میں کیا کہانی چھپی ہوئی ہے تو دس اینڈی میون about our relationship of a man with the goddess okay the love relationship of a human with goddess and the goddess is moon goddess اور ان من 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 اچہا نام کیا تھا پتا ہے آپ کو ان من منڈ اچہا نام ہے سنتھیا کیا نام ہے سنتھیا تو یہ ایک شیفرڈ ہے ان کو لعب ہو جاتا ہے کس سے ہو جاتا ہے ایک من منڈ منڈ من منڈ منڈ جس کا نام کیا ہے من منڈ ہے جس کا نام کیا ہے جس کا نام یہاں ہم لکھ دیتے ہیں سنتھیا کیا نام ہے سنتھیا نام ہے سب اوکے اب کیا ہوتا ہے اور اس شیفرڈ کو مون گارڈیس کے درشن ہوتے ہیں کہاں پر ہوتے ہیں ان کو درشن کہاں پر ہوتے ہیں یہ ایک ماؤنٹ ہو گیا صاحب ایک پہاڑ ہو گیا ہے اس پہاڑ کے اوپر ہمارے شیفرڈ صاحب ہے اور ان شیفرڈ صاحب کو یہاں پہ مون گارڈیس کا درشن ہوتا ہے جن کا نام کیا ہے سنتھیا ہے ٹھیک ہے اور ان کو اتنا پیار ہو جاتا ہے he was attracted towards سنتھیا so much that he looks out to search for سنتھیا ہاں سنتھیا کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑھتے ہیں سمودروں کی اور اوکے تو اب ہم اس پویم میں پڑھنے والے ہیں کہ آخر a thing of beauty جو ہے ہی کیا ہے دیکھیں اس کا پورا جو title ہے وہ ہے a thing of beauty is a joy forever میں نے آپ سے کیا کہا اس کا جو پورا title ہے وہ آپ کی پہلی line ہے that is a thing of beauty is a joy forever یعنی کوئی بھی خوبصورت وستو ہے اس کا آنند جو ہے ہمیشہ رہے گا that is permanent that is eternal that is everlasting it will never pass into its loveliness will increase ہمیشہ اس کی beauty جو ہے increase ہوتی رہے گی اس کی ماتیریلیش چھے it could be natural بھئی خوبصورت کیا ہوسکتا ہے چاند خوبصورت ہے سورج خوبصورت ہے پیڑ پودے خوبصورت ہے آپ کی گاڑی خوبصورت ہے آپ کا bangla خوبصورت ہے means the beauty that could be in any form it always provide you a joy ایک آنند کی انمتی کروائے گا اور وہ آنند آپ کا کیا ہوگا everlasting ہوگا permanent ہوگا everlasting permanent ہوگا okay اب آپ دیکھیں a thing of beauty is a joy forever یعنی کسی بھی خوبصورت ویستو سے ملا ہوا آنند ہمیشہ کے لیے رہتا ہے it is permanent where کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے اور اس کی loveliness جو ہے بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی کبھی کم ہونے والی نہیں ہے it will never pass into nothingness ارے بھائی اس کا آنند جو ہے کبھی بھی شین نہیں ہونے والا یعنی کہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے it is permanent it is eternal اب دیکھیا اب دیکھیں یہاں پویٹ کیا کہنا چاہتا ہے یہاں پویٹ یہ کہنا چاہتا ہے that a beautiful thing will provide a shelter okay اور اس شانتی میں اسے ایک پیسپل نیند آجاتی ہے and it is beneficial for us ڈھانتی محسوس کرتا ہے ڈھانتی محسوس کرتا ہے ڈھانتی محسوس کرتا ہے disappointment ڈھانتی محسوس کرتا ہے 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 in spite of dense confidence یعنی کی disappointment ہونے کے باوجود spite of means یاں پر کیا ہے باوجود یعنی کی نراشہ ہونے کے باوجود ٹھیک ہے of cruel treatment means this earth is filled with the cruel treatment of the people نراشہ ہے نردئی لوگ بھرے ہوئے ہیں اور lack of noble souls اور اس پریچھوی پر کیا ہے اچھی آتماوں کی کمی ہے اچھے انسانوں کی کمی ہے کیون یہاں پر cruel لوگ نردئی لوگ بھرے ہوئے ہیں یعنی پوری پورے سنسار میں جو ہے ہمیں کیا دیکھنے کو ملتی ہے sadness دیکھنے کو ملتی ہے all the days are filled with the sadness ہر جگہ دکھ چھایا ہوا ہے of unhealthy and over darkened ways اور جتنے بھی راستے ہیں وہ سارے راستے unhealthy ہیں ٹھیک ہے سوستگے بلکل بھی پریت ہیں اور یہ راستے جو ہیں اندھکار سے چھائے ہوئے ہیں اندھکار ان راستوں پر چھایا ہوا ہے یعنی کی there is not a single ray of hope اور جب ہمارے پاس کوئی آشا کی کیرن نہیں ہوتی ہے تب ہم کیا کرتے ہیں we 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 read a flowery band اب یہاں پر flowery band کا مطلب کیا ہے دیکھیں آپ کو میں سمجھاتا ہوں یعنی کی beautiful جو things ہیں ان کی یادوں کو اکترت کر کے ہم ایک پھولوں کا گلدستہ بناتے ہیں آئے بات سمجھ یعنی جو بھی ہماری beautiful things سے یادیں جڑی ہوئی ہیں ان کو ہم memorize کرتے ہیں اکترت کرتے ہیں اور ان یادوں کا ایک گلدستہ بناتے ہیں جس سے کیا ہے ہم اس پرتوی سے جڑے رہیں آپ کو میں ایک example کے ساتھ سمجھاتا ہوں suppose کیجئے کیا ہوتا ہے کہ آپ جمہو اور کشمیر کی وادیوں میں گھومنے گئے ہو جمہو اور کشمیر کی وادیوں میں جب آپ وہاں گھومنے گئے ہو تو آپ بلکل پرکرتی کے سمیب تھے اور آپ کے سمیب ہونے پر کیا ہوا آپ جیسے وہاں پر گئے آپ آنند سے بھر گئے آپ کے ہردی میں خوش آگے اور جب آپ واپس آئے تو واپس آپ کے ساتھ کوئی اب بریے گھٹنا ہو جاتی ہے تو آپ کیا یعنی آپ کو جیسے جمہو کشمیر کی وادیوں کی میموریز یاد آئیں گی اور آپ اُن میموریز کو اکترد کر کے اس نراشہ بھرے ماحول میں کچھ سمیہ کا آنند پور محسوس کر سکوگے اور جب آپ کو کچھ سمیہ کے لئے خوشی محسوس ہوگی تو کچھ سمیہ کے لئے آپ اپنے دکھ درد کو بھول جاؤگے اور اس پر پر جڑے رہوگے ادروائز آپ دیکھتے ہو ایسے ماحول سے بھرنے کے بعد ایک ویپتی بہت نراش ہو جاتا ہے اور اس میں غلط غلط خیال آنے لگ جاتے ہیں ایون پہ بار تو سوسائیڈ تک کی سوچنے اس سمیہ یہی خوبصورت وستو سے جڑی یادیں ایک ہم اکترد کرتے ہیں اور ان سے گلدستہ بناتے ہیں جو ہمیں اس پر زندہ رہنے میں مدد کرتا ہے وہ ہی رائٹر آپ کو بتانا چاہتا ہے اس کے بعد آپ دیکھئے ہم آجاتے ہیں اس تھرڈ پہ جاتا تھرڈ پہ 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 ہی 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 چیزوں کے باوجود جس پہ ہم پرتوی سے گھرے ہوئے ہیں دکھ درد ہے اس سمیہ بھی کیا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی خوبصورت وستو چاہے وہ کسی بھی فارم میں ہو وہ خوبصورت وستو کیا کر دیتی دیتی بھی 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 فارم کسی بھی ان فارم میں پائی جا سکتی ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں سورج خوبصورت ہو سکتا ہے مون خوبصورت ہو سکتا ہے ٹریز چاہے وہ ڈھو چاہے ینگ ہو یہ خوبصورت ہو سکتے ہیں سپراؤٹ اشیدی بون بون ہے ریفر جو بلس پر یہ سب ہمارے لئے کیا ہے ایک آشیرواد کے سمان ہے یہ ہمیں آشیرواد کی سوروپ جو ہے آشیرواد دیتے ہیں جس سے ہم خوش محسوس کرتے ہیں ہم ہم آنند محسوس کرتے ہیں اور جیسے کی ایک شیڈی بون بناتے ہیں جیسے آپ دیکھتے ہوں میں آپ کو اگزامپل دوں ایک بڑا سا پیڑ ہے اور بیڑ بیڑے جو ہیں وہ ایک اتری ہو رکھی ہیں دوپ ہے گرمی ہے اور بیڑے کیا کرتے ہیں اس پیڑ کے نیچے آکھ کر کے ساری گھٹی ہو جاتے ہیں آپ نورمل یہ چیز دیکھی ہوگی ویسا ہی یہ کہا گیا ہے کہ یہ خوبصورت وستویں چاہیے کسی بھی فارم میں ہو یہ آپ کے لیے ایک شیڈی بلیس کی طرح ہے جیسے سنوس سنٹ کرییچر بھیڑ کے لیے لائی فور سچ سنپل شیٹ سچ آر ڈیفوڈل اور ایسے ہی ہمارے دیفوڈل کے پھول ہیں ویچ آر یلو کلرز اور یہ یلو کلرز کے دیفوڈل جو ہیں دیکھنے میں بڑے ہی پیار محسوس ہوتے ہیں دیکھئے with the green world yes with the green world they live green world یہاں پر دیکھئے dark forest رائٹر کیا کہنا چاہتا ہے کہ ہرا بھرا جنگل ہے اور اس جنگل کے بیچ میں آپ کو ایک دیفوڈل کی پٹی نظر آتی ہے تو دیفوڈل کی پٹی جو بڑی ہی خوبصورت نظر آتی ہے اور وہ کیا ہے ایک خوبصورت چیز ہے جو ہمیں آند محسوس کرواتی ہے and green world they live in and clear rills رills کیا ہوتی ہے rills ہوتی ہے streams streams ہم کہہ سکتے ندیا ہے ساپ چھیک ہے اور جو ساف پہن پانی کی ندیا جو ہیں جس میں آر پار آپ دیکھ سکتے ہو okay that for themselves cooling coward make coward means latent latent means hidden hidden okay latent means hidden cooling coward make اب اس line کا مطلب کیا ہے against یہاں پر مطلب ہے against against کا مطلب یہاں کیا ہے against آپ کو ایک خاص بات بتاتا ہوں یہ against کو انہوں نے against کیوں کیا ہے اور یہ یہ یہاں پر morning کو انہوں نے more کیوں کیا ہے یہ جو چیز ہوتی ہے اسے بولتے poetic license کیا بولتے ہیں میں یہ license دے دیا جاتا ہے ادھکار دے دیا جاتا ہے کہ شبطوں کے ساتھ کھیل سکتا ہے یعنی شبطوں کی بناوٹ میں ہلکا سا بدلاو کر سکتا ہے اور اس بدلاو کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ وہ اس poem کے اندر ایک musical effect create کر سکے تو یہاں پر آپ دیکھئے جو against word ہے اس کو poetic license use کر against بنا دیا اور یا مونی کو کیا بنا دیا ہے مورو بنا دیا ہے تو آپ یاد رکھئے گا what is a poetic license ٹھیک ہے اب دیکھیں ہم واپس یہاں پر آتے ہیں against the hot season اوکے اب دیکھیں what the writer پڑ رہی ہے بری طرح آپ کی حالت خراب پسینے سے تر تر ہو اوپر جو ہے the sun is above your head and the scorching heat sunlight of the sun that is making you frustrated اور اگر آپ کیا کرتے ہو کسی ندی کے پاس پہنچ جاتے ہو کسی جھڑنے کے قریب پہنچ جاتے ہو حالان کہ رائٹر کہتا ہے ایک beautiful بستو کے ساتھ میں ہوتا ہے یہ beautiful بستو جو ہے یہ ہیڈن happiness لیے ہوئے ہوتی ہے اور جب جب آپ اس کے کونٹیک میں آوگے you will feel happy you will feel enjoyable and you will enjoy that moment اور آپ اوشن کو کیا کروگے enjoy کروگے وہی رائٹر یہاں پر بتانا چاہتا ہے okay the mid forest break okay means the mid of the forest it is filled with rich sprinkling of the fair musk roses say اب یہ musk roses جو western parts میں پائے جاتے ہیں ہماری ہاتھ گلاو ہم کو اگر اگر پڑتا ہے پر western nations میں musk roses ہوتے ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے ٹھیک یہ کیا کرتے ہیں جیسے ہمارے ہاں کھرپتوار ہو جاتی ہے نا ویڈز ویسے musk roses وہاں stretches میں فورسٹ میں ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر but these musk roses when they are surrounded with the green forest and they are situated in the middle of the forest they look really beautiful اور وہ بہت زیادہ خوبصورت پرتیت ہوتے ہیں وہی writer یہاں پر بتانا چاہتا ہے اب دیکھیں ساتھ writer ہمیں یہ بتا رہا تھا کہ خوبصورت وست آپ کو کس کس form میں مل سکتے ہیں last paragraph بڑا ہی خاص بڑا ہی important دیکھیں آپ کیسے دیکھیں گا yes and such is the grandeur grandeur means کیا ہوتا ہے magnificence magnificence یعنی ہم بات کریں تو ویبو اب اس نے کہا کہ ایسا ہی ویبو تو کن کے ساتھ جڑا ہوا ہے dooms کے ساتھ میں جڑا ہوا ہے dooms یہاں پر آپ کہ سکتے ہو wars ٹھیک wars wars کے ساتھ میں کیسے جڑا ہوا ایسا we have imagined for the mighty dead اب دیکھئے such true is the grandeur اور ایسا ہی خوبصورت ویبو wars یدھوں کے ساتھ میں جڑا ہوا ہے کیسے we have imagined for the mighty mighty means powerful dead اور ایسا ہی جڑا ہوا ہے ان شکتی شالی مرد لوگوں کے ساتھ جو یدھا مرد یدھا جو یدھ میں مارے گئے کیسے کیونکہ انہوں نے کیا کر دیا ہے انہوں نے اتنی بہدوری سے یدھ لڑا کہ آج ہم ان کی کہانی کو کہانی کے روپ میں نہیں ایک گاتھا کے روپ میں پڑھتے جسے آپ دیکھتے ہو ہمارے رانی لکشمی بھائی رانی لکشمی بھائی نے یدھ لڑا اور آج ہم اس رانی لکشمی بھائی کی جو انہوں نے اپنے دیش کے لئے اپنی جان دی اس کو ہم گاتھا کے طور پر پڑھتے ہیں اور آج ہم انہیں لیجنڈ بھولتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسی ہی خوبصورتی جبی ہوئی ہے ان یدھ کی کہانیوں کے ساتھ میں جنہوں نے اپنے دیش پرم کے لئے اپنے پران میں اچھاور کر دیئے دیکھے گا yes and such too is the grandeur of the domes we have imagined for the mighty dead all lovely tales lovely tales refers to legends of stories that we have heard or read تو رائٹر یہ کہتا ہے اور ایسا ہی خوبصورت جڑا ہوا ہے ان کہانیوں کے ساتھ میں شکتی شالی یدھاؤں کے بارے میں پڑی ہیں جن کو ہم نے پڑا ہے ان یدھاؤں نے اپنی جان کی پروا نہ کرتے ہوئے اپنا بلیدان دے دیا سر ان اچھاور کر دیا ان کی کہانیاں بہت ہی خوبصورت ہیں اور وہ ایک legend کی فرم میں ہمارے سامنے ہیں تو ان کے ساتھ بھی خوبصورتی جڑی ہوئی ہے اور جب ہم ایسی کہانیوں کو پڑھتے ہیں ہم رومانچی تو ہم ویر گاتھاؤں کی جو سٹوری سامنے پڑھ کے آنند ہو جاتے ہیں اور وہ ہی رائٹر کہتا ہے کہ کوئی بھی خوبصورت وستو جو ہے وہ آپ ریفریش کر دیتی ہے آپ کو اینرڈی ٹھیک کر دیتی آپ میں جوش جگا دیتی ہے جیسی کہانیاں جگاتی ہے اوکی اب دیکھئے an endless fountain of کبھی ختم ہونے وڑا نہیں اور یہ جرنہ کہاں سے آ رہا ہے یہ سیدھا جو ہے اس سورغ کے کنارے سے آ رہا ہے اور بہتا رہے گا اور یہ جرنہ کس کا ہے ایک بیوٹی فول ٹھیک ہے ایک خوبصورت وستو جو ہے ایک ایسے جرنے کے سمانے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے اور اس جرنے کا ادھگم جو ہے سیدھا ہے آپ کا سورغ کے کنارے سے یعنی کی ایسے برنگ برنگ یہاں پر مطلب کیا ہے کنارہ ہے ساہب کیا ہے کنارہ ہے اور یہ خوبصورت وستو جو ہے امرت کے سمان ہے کیوں کہ امرت کے سمان ہے کیونکہ اس کا ایفٹ جو ہے جیسے ہم کہتے ہیں سب کہ امرت پیلو تو آپ صدا کے لئے جوان ہو جاؤگے ویسے ہی کیا ہوتا ہے ایف یا آپ اس کے کونٹیکٹ میں آتے ہو تو آپ پر اس کا ایمپیکٹ صدا کے لئے ہوتا ہے آپ کا ایمپیکٹ کبھی ختم نہیں ہوتا اگر آپ زندگی کے کسی وشن میں اس خوبصورت بستو کو یاد کروگے آپ رومانچ تو اٹھوگے اور آپ جو ہے آنندت محسوس کروگے آنندت محسوس کروگے ٹھیک ہے تو یہ ہماری پویم تھی جو آپ نے یہاں پر پڑی ہے ٹھیک ہے امید کرتا ہوں یہ پویم آپ کو اچھے سے پوری سمجھ آگئی ہوگی ٹھیک ہے اگر اس میں کچھ خاص ہم بات کر لے تو پویٹک لائسنس کی ہم نے بات کر لی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ فلاوری بینڈ آپ دیکھیں اب یہاں پر فلاوری بینڈ ہم نے بیوٹیفول بستو کو ڈائریک لی کیا بول دیا ہے ڈائریک لی فلاوری بینڈ بول دیا ہے اس ڈیوائز کو کہتے ہیں میٹا فر تو یہاں پر کون سی ڈیوائز آگئی ہے میٹا فر آگئی ٹھیک ہے کون سی آگئی ہے میٹا فر آگئی ہے کیونکہ ہم نے خوبصورت بستو کو کیا بتا دیا گیا ہے ایک فلاوری بینڈ بتا دیا گیا ہے جو ہمیں پر سی جو رکھتا ہے ٹھیک اور اگر اس میں کچھ خاص چیزیں دیکھتے ہیں تو آپ دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پر دیکھ آئی simple cheap یہاں پر کون سی ڈیوائز ہے یہاں پر alliteration ہو گیا ایسا ٹھیک کیا ہو گیا ہے یہاں پر alliteration ہو گیا تو آپ کچھ یہ دھیان رکھے گا اور یہ point دکھنے میں آپ tough نظر آتی ہے پر اتنی tough ہے نہیں ہم امید کرتا ہوں کہ آپ کو ایک ایک line آسانی سے سمجھ آگئی ہوگی ٹھیک تو میں اس ویڈیو کو یہ ہی پر end کرتا ہوں پر آپ جائیے گئے ٹھیک آپ ابھی share اور subscribe ضرور کرنا ایک چینل کو ٹھیک bell icon دبائیے تاکہ آنے والی ویڈیوز کے notification بھی آپ تک پہنچ سکے تو اب میں ملتا ہوں آپ سے اپنے next ویڈیو کے ساتھ میں دنیو ویڈیو ویڈیو موسیقی